موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اورکیٹس مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار موجزات میریکلز عطا فرمائے ہیں یوں کہا جائے کہ جتنے موجزات میریکلز تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ سب کے سب موجزات اور میریکلز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے جس کے بارے میں ہم سنتے چلے آتے ہیں بہت سارے موجزات کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیئے کیا فرمایا چاند کے دو ٹکڑے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیئے اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبے سورج کو پلٹا دیا کیا فرمایا دوبے سورج کو پلٹا دیا بساوقات ایک موجزہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری انگلیوں سے پانی کے چشمے کیا ہو گئے جاری ہو گئے اور بھی بہت سارے معجزات آپ نے سنے ہوں گے لیکن پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا ہوا یوں کہا جائے ایک ایسا معجزہ جس کی مثال نہیں ملتی وہ عطا فرمایا گیا اور جسے کہا جاتا ہے میراج شریف کا معجزہ کونسا معجزہ؟ میراج شریف کا یہ سفرِ میراج ایسا سفر ہے کہ جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی کسی کو ایسا سفر نہیں ملا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس سفرِ میراج میں اپنا دیدار عطا فرمایا کیا عطا فرمایا؟ اپنا دیدار عطا فرمایا اور یہ سفرِ میراج کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس کے دوران یعنی سفرِ میراج کے دوران کتنے موجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے اور کیا کیا واقعات ہوئے ان سب کو انشاءاللہ کریم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اسی کی مناسبت سے ایک بڑا ہی پیارا پروگرام آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے The Journey of Mirage Mirage شریف کی جرنی Mirage شریف کا سفر یہ ایسا سفر تھا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت کا اندازہ ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ ہوتا ہے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو کیسا مقام عطا فرمایا کیسا مرتبہ عطا فرمایا اس سفرِ Mirage کو جب بندہ پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے انشاءاللہ ان سب باتوں کو بیان کریں گے نات بھی ہوں گی انشاءاللہ قصیدہِ محراج کے کچھ اشار بھی شامل کریں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اول تاخل شرکت کرنی ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیں جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا ہمارے ساتھ حمزہ برحان بھائی بھی ہیں آپ کیسے ہیں حضرت خریت سے ہیں الحمدللہ آپ سنے انشاءاللہ حمزہ برحان بھائی بھی ہیں ناتخواہ بھی ہیں تلاوت کرنے والے سنے بھائی بھی ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے پہلے سیگمن کی طرف بڑھیں گے اور تلاوت کو شامل کریں گے اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اب علیاء ملتا چاہتی کی طرف خدم کریں؟ ل Sectin بسم اللہر رحمن الرحیق علامنا بسم اللہ موسیقی 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پیارے پیارے بچوہ کٹس مدنی چاہیں گے ناظرین ہم نے اپنے پرگیام دی جرنی آف میراج میں تلاوت قرآن پاک شامل کی اللہ پاک ہمیں اس کی برکت ہے اطاف فرمائے آمین پیارے پیارے بچوہ کٹس مدنی چاہیں گے ناظرین اب بڑھیں گے اپنے نیکس سیکمنٹ کی جانے بہت ہی پیارا سیکمنٹ ہے اور اس سیکمنٹ کا نام ہے مہراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سیکمنٹ ہے مہراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس میں انشاءاللہ ہمیں برہان بہت اچھے انداز میں اللہ نے چاہا تو آپ کو مہراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اچھے اچھی باتیں بتائیں گے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے ٹھیک ہے یہ ایسی باتیں ہوتی پیارے بچوں کہ یہ سیکھنے کو نہیں ملتا ایسا موقع نہیں ملتا تو یہاں پر بہت ساری اچھی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن ہم اگر گوھر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد رہیں گے اور جب یاد رہتی ہیں تو پھر انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ آپ دوسروں کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اس کا بھی آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے پیارے بچوہ کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج بیان کا ٹوپک ہے مہراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ٹوپک ہے بھئی مہراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کا ٹوپک ہے آئیں شروع کرتے ہیں پیارے پیارے بچوہ کٹس مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کی کیا کہنے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت ساری خصوصیت شانے اور موجزات عطا فرمائے ہیں بعض خصوصیت تو ایسی ہے جو صرف آپ کو ہی عطا ہوئی بعض خصوصیت کیسی ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی انہی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ واقعہ مہراج ہے کون سی خصوصیت ہے واقعہ مہراج یا واقعہ مراج جو ہے وہ کسی اور نبی علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیارا سا جو موجزہ ہے وہ عطا ہوا اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عظیم و شان اور حیران کرنے والا موجزہ عطا فرمایا ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عقلوں کو کیا کر دیا ہے بھئی بڑے 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 بڑ سبحان اللہ وہ کیسا حسی منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا اس شاک تصور کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں میراج کا زمینی سفر مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصہ تشریف لے جاتے ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر کہاں پر جاتے ہیں مسجد اقصہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں موجود سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں امامت فرماتے ہیں اور امامت فرما کر امام المرسلین کا شرف پاتے ہیں سبحان اللہ نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیاں ہوں مانا اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے آزر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سبحان اللہ سر نماز اقصہ میں تھا یہی سر سر کہتے ہیں راز کو کسے کہتے ہیں راز کو اب اس کا اگر ہم مفہوم سمجھیں نا شعر کا جو حمزہ برحان بھائی نے پڑھا ہے نماز اقصہ میں تھا یہی سر وہ جو نماز اقصہ ہوئی تھی نا اس میں یہی راز تھا ایک کیا راز تھا کہ ایاں ہوں مانا اول آخر اول آخر کا جو مانا ہے وہ ظاہر ہو جائے کیا ہو جائے ظاہر آگے کا جو شعر ہے وہ کیا ہے خمدہ برحان بھائی کہ دست بستا ہے پیچھے آزر دست بستا ہے سلطنت آگے کر گئے تھے پیچھے کون آزر تھے تمام انبیاء اکرام پیچھے آزر تھے جو سلطنت کر کے جا چکے تھے جو سلطنت کر کے جا چکے تھے وہ تمام انبیاء اکرام کن کے پیچھے آزر ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آزر ہیں سبحان اللہ مسجد اقصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لئے آگے بڑھانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے حوالے ہیں لیکن مقام اور مرتبہ میں سارے نبیوں میں اول یعنی پہلے نمبر پر ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری حکمت تھی کہ نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن مقام اور مرتبہ میں پہلے نمبر پر کون ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ماشاء اللہ مراتی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں اور جنت کی سیر کروائی گئی آپ نے دوزخ کو بھی دیکھا پھر آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں اور صدرت المنتحہ کی سیر کرتے ہوئے عرش سے بھی آگے چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ محراج شریف کی رات اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر صرف سیر ہی نہیں کروائی بلکہ آپ سے کلام بھی فرمایا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا سبحان اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے بھی عطا فرمایا محراج شریف کی رات کا یہ سفر جو صدیوں کا سفر تھا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تھوڑے سے وقت میں ہی تیہ کروا دیا سبحان اللہ خدا کی قدرت کی چاند حق کے کڑوروں منزل میں جلوہ کر کے ابھی ان اتاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نور کے تڑکے آ لیے تھے سبحان اللہ پیارے بچوں محراج کے سفر کی حکمتیں تو بہت ساری ہیں مگر ایک حکمت یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اس کی تمام بادشاہت کے مالک ہیں اسی لیے تو جنت کے پتے پتے بلکہ جنت میں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی اس کے مالک ہیں ابھی تو حمزہ بھائی نے بتایا کیا بتایا توجہ نہیں ہے دوبارہ بتایا حمزہ بھائی پیارے بچوں میراج کی سفر کی حکمتیں بہت ساری ہیں مگر ایک حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے کس کی عطا سے اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام بادشاہت کے مالک ہیں سبحان اللہ اسی لیے تو جنت کے پتے پتے بلکہ جنت میں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ تو میراج کرانے میں اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ دکھا دی جائیں اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائے گئی سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی انداز میں بہت ساری باتیں اچھی اچھی ہمیں سیکھنے کو ملی کتنی ساری باتیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی اب دیکھیں اس نے یاد رکھا ہوگا توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو اس کو تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی چلیں ایک دو سوال آپ سے کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے پوچھنے آپ سے یہاں پر موجود بچوں سے کوئی سوالات نہیں جارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج شریف پر محراج شریف میں سفر محراج میں کتنے آسمانوں کی سہر ہوئی ساتھ ساتھ کتنے آسمانوں کی ساتھ ساتھ آسمانوں کی اچھا جی جی اگلا سوال اگلا سوال کریں اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی چلتے ہیں ہمارے پر بہت سارے سیگمنٹ بھی ہیں انشاءاللہ کریم اور آپ کی کچھ کالز بھی آئی ہیں آئیے کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں جی میرا نام شاہ زبانہ تاریخ ہے میں شاہ پر جانیا پہ عرف کر رہا ہوں آج میں آپ کو ایک شیئر سناوں گا دونوں آدم ہے نور الاعلی نور کیوں دونوں آدم ہے نور الاعلی نور کیوں کسی رہو نکفضہ آج کی رات ہے کسی رہو نکفضہ آج کی رات ہے یہ مسررت ہے کس کے ملاقات کی یہ مسررت ہے کس کی ملاقات آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے آمان اللہ ماشاءاللہ نیکس میرا نام محمد سعید تاریخ ہے اور میں فیصلہ بات سے بات کر رہا ہوں اے ختم رسل مکی مدنی کونن میں تنسا اوہی نہیں والا اوہی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی تو آپ کی کچھ کالس ہم نے شامل کر لیے تو آئیں بیارے بیارے بچوارکٹس مدنی چاہئے کے ناظرین پرگیم دی جرنی آف میراج کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکس سیگمیل کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام سلوہ علیکہ یا رسول اللہ سلسلہ علیکہ یا ربی بڑھتے ہیں سلسلہ علیکہ یا ربی بڑھتے ہیں اللہس کا مرسل بڑھتے ہیں اللہ صلاحrians سلسلہ علیکہ یا ربی بڑھتے ہیں ایسا سارا سب غور و ملک اور غلوہ خلق سجاتے گے ایک دوب گئی عرش شازم زر ایک دوب گئی عرش شازم زر فکمان خودا کے آتے ہیں امہ ہمہ صلی اللہوں اور سینی بینا مولانا خدر دور پر میں سانو ازور سے پر سوئے گے چہتے سے خدر پر جپریل ابی خاظر کو کر موسیقی 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 سبحان اللہ موسیقی موسیقی بہت پیارے انداز میں کلام بھی سنا آپ نے اور کلام پڑھا گیا ہے صف آرہ سبحور و ملک اور غلما خلد سجاہتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر عرش آزم پر کیا ہو رہی ہوئی ایک دھوم ہے عرش آزم پر کیوں میمان خدا کے آتے ہیں سبحان اللہ آئیے ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں تیک ریکارڈڈ ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ بہت ساری باتیں سیکھیں گے سیگمنٹ کا نام ہے یہ ہے مسجد اقصہ یہ ہے مسجد اقصہ پیارے بچوں اور کرٹس مندی چینل کے ناظرین زمین پر بننے والی دوسری مسجد مسجد اقصہ ہے اور یہ مبارک مسجد سرزمین انبیاء فلسطین کے شہر القدس میں عیس کی طرف واقع ہے پیارے بچوں مسجد اقصہ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت سلمان عیدی السلام نے اس مسجد کو جنات کے ذریعے تعمیر کروایا تھا مسجد اقصہ کے بیسمنٹ میں آج بھی وہ قدیم مسجد موجود ہے جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فاقعی یہ مسجد جنہوں کے ذریعے ہی بنائی گئی تھی پیارے بچوں مسجد اقصہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں بہت سے ایم بی اکرام عیدی السلام تشریف لائے ہیں اور ہمارے پیارے اور آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محراج کی رات اس مسجد میں تشریف لائے تھے اور یہی پیارے اقصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیم السلام کی امامت بھی فرمائی تھی اور یہی انبیاء کرام علیم السلام نے پیارے اقصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی فرمائی تھی پیارے بچوں مسجد اقصہ کے قریبی وہ پہاڑی بھی موجود ہے جہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کیلئے تشریف لے گئے تھے اور فاتح بیت المقدس اسلام کے عظیم اور عاشق رسول سلطان سلاح الدین ایوبی رحمد اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مذبت کی وجہ سے اس پہاڑی کے آس پاس ایک خوبصورت قبہ یعنی گمبت بنوایا تھا جسے قبت استخلاح یعنی دوم آف دی روک کہا جاتا ہے پیارے بچوں حدیثوں میں مسجد اقصہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور پیارے بچوں مسجد اقصہ سے حج یا عمرے کا احرام باننے والوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مسجد اقصہ سے مسجد حرام تک حج یا عمرے کا احرام بانت کر آیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور یہاں سے حج عمرے کا احرام باننا نصیب فرمائے آمین صلو اللہ حبیف صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم شاہ اللہ تو یہ تھا سیگمنٹ یہ ہے مسجد اقصہ جس میں ہم نے مسجد اقصہ کے بارے میں بہت ہی پیاری انفرمیشن جو ہے وہ حاصل کری تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدن چینگ ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ ایک ایکٹیوٹی جو ہے وہ شامل کریں پرگرام میں لیکن اس سے پہلے جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالس آئی بھی ہے وہ پرگرام میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام حسن عزائے میں فیصلہ بات سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا میں آج کے موقع پرہ میں نماز کا توفہ ملا ماشاءاللہ میں آج پر کیا توفہ ملا نماز کا توفہ ملا ماشاءاللہ نیکسٹ میں ہنبا بتا لیا مردو رولیا نہ ہو کہ آج میں آپ کے ساتھ چاہلے دکھوں کی مرحبا مرحبا ساہی بے مے راج سحمت کی بجیان ساہی بے مے راج لطمہ خوا گیا ساہی بے مے راج ساہر ہے دو سنا ساہی بے میں راج ان کو بے راج جپا ساہی بے میراج ساہی بے میں راج ساہی بے میراج جزا کراؤں کوئی راج آمین 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 و اییاکو ماشاءاللہ بہت پیارے عداز میں نعرے لگائیں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ اکٹیویٹی ہوگی حمزہ برحان بھائی بتائیں گے کس طرح ایکٹیویٹی ہوگی اور کیسے ہوگی آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف جی تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم کیا بھائی سیگمنٹ کا نام کیا ہے ایکٹیویٹی ٹائم اب وقت ہو چکا ہے ایکٹیویٹی کا آئینس بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے اور نمبر کے ساتھ آپ کو دنوں کے نام بھی نظر آ رہے ہوں گے جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر 11 نمبر نظر آ رہا ہے 22 نمبر نظر آ رہا ہے 15 آ رہا ہے اور 12 آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو دنوں کے نام بھی نظر آ رہے ہیں شب برعات یوم سدھی کے اکبر اس سے گوھ سے پاک تو آپ نے کرنا یہ ہوگا دو ٹیمیں بنا لیتے ہیں پہلے ایکٹیویٹی شروع کرنے سے پہلے دو ٹیمیں بنا لیتے ہیں جو یہاں پر ٹیم موجود ہے یعنی بالکل اس ریٹ میری طرف جو ٹیم موجود ہے وہ کونسی ٹیم ہے ٹیم ٹیم اے یہاں پر جو ہے وہ ٹیم اے ہے اور میرے دل کی جانب جو ٹیم ہے وہ کونسی ٹیم ہے ٹیم بی ٹیم اے اور ٹیم بی یہ دو ٹیمیں جو ہے بن چکی ہے تو اب ایک بچہ آئے گا ٹیم اے کی طرف سے ماذا رہا آپ نے کہا دل کی جانب اب سوچ رہوں گے دل کی جانب کونسی ٹیم اللہ الٹے ہاتھ کی طرف مشکل ہو جاتا ہوا ساوکات نا ایسی باتیں دل کی طرف میری اے ٹیم بیٹی ہے دل تو یہاں ہے ہمارا کہاں ہے یہاں ہے نا چلیں چلیں جی تو اب جو ہے ایک بچہ آئے گا ٹیم اے کی طرف سے اور ایک بچہ آئے گا ٹیم بی کی طرف سے صحیح ایک بچہ جو ٹیم اے کی طرف سے آئے گا وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نمبر کے ساتھ رسیاں بھی بندی ہوئی ہیں کیا بندی ہوئی ہیں رسیاں تو آپ نے جو ہے اس نمبر کے ساتھ جو دن ہوگا یعنی یہ تاریخ ہیں یہ جو نمبر سے ہیں وہ تاریخ ہیں کسی بھی دن کی جو ہے وہ تاریخ ہے آپ نے جو ہے اس تاریخ کو اس دن سے میچ کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ میچ کرنا ہے میچ کرنا ہے میچ کو کیسے کریں گے؟ ایک مثال دیتے ہیں حمزبائی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں آج نہیں اس کو آج نہیں کرتے اس کو یوں کرتے ہیں کہ عموماً شب قدر جو ہے وہ کونسی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 27 رمضان مبارک کو تو جیسے کہ یہاں 27 لکھاوا ہے تو اگر 27 نمبر ہے تو آپ نے اس کو کس سے جوڑ دینا ہے شب قدر سے اگر وہ آپشن ہے اب جھوڑیں گے کیسے؟ اور وہ کیسے جوڑیں گے یہ حمزبائی بتائیں گے آپ یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے نمبر کے ساتھ رسیاں بندی ہوئی ہے اب مثال کے طرح پر یہاں پر جو ہے کئی پر بھی شب قدر ہوگا تو آپ نے اس کے ساتھ رسی باند دینی ہے ٹھیک ہے؟ دن کے نام کے ساتھ کیا کر دینی ہے؟ پن کے جو پن لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ رسیاں باند دینی ہے اور احتیاط کے ساتھ باندی ہے کیونکہ سنوں کے پر پن ہی نکل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ سن آئے گا؟ ٹھیک سے ایک بچے بلا لیتے ہیں صرف ایک نہیں ہاتھ اٹھایا گے کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہوں آپ آجائیں آپ آجائیں یہاں پر معاکھ رہے ہیں اس نے آتھ اٹھائیں آپ نے اس کو بلایا ہے نہیں؟ انہوں نے پہلے اور کو بھی موقع ملنا چاہی ہے اچھا اور بھی موقع ملنا چاہیے آپ کو اگلی دفعہ بلا لیں گے کوئی مسئلة نہیں ہے آپ کا نام؟ عرشمان جی؟ اروش من چلی مجھےم ساوں – آمن ڈی مرکو ji جسأجا اس کے ساتھ ABOUT آپ کو جانب کسی کر را آپ ہی جو اس ساتھ ہی کی نمبرپنر اگر تم شامیوں یا کرنے تختین جنسھ ساتھroads ٹوی Zuیر Millennium لیکن لیٯ جو اس ساتھ آمن ٹا Thanks رسول fırق줄 تی ا turret تواج پر تبرین را naی ٹی قراء تلیر آیا آپ دیکھیں یہاں پر اور اس کو رسی کے ساتھ بانگ دیں مناسبت کیا ہے اس سے آپ کو جوڑنا ہے نمبر ٹین جو ہے چوز بھی آپ نے کہا لیکن آپ کو پتا بھی نہیں چلا بہت ساری چیزیں ہیں میراج شریف بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح یوم سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح ارسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارسے عالی عزت رحمت اللہ علیہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موجود ہے دس رجب بھی ہو سکتا ہے دس رمضان بھی ہو سکتا ہے دس محرم بھی ہو سکتا ہے اب آپ بتائیں کیا ہوگا لیکن دس رجب لکھا ہوئے رجب مہینے نہیں ہے نہیں مہینے نہیں ستاریخ لکھی ہوئی ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے مشکل ہوگی امدوائی مہینہ آپ چوز کریں دس جو ہے وہ ہم زیادہ تر کون کرے گا کونسے مہینے آپ کریں گے جائیں آپ جائیں چلیں آپ آجیں چلیں آپ کا نام کیا ہے عبدالرافی عبدالرافی بھائی جو ہے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اب بتائیں عبدالرافی بھائی ٹیم اے سے عبدالرافی بھائی دس نمبر آپ کے ٹیم میمبر نے چوز کیا تھا تو اب آپ دس سے بتائیں کہ کیا کرنا ہے بتا دیں گے چلیں بھائی چلیں پہلے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں گے پھر بتائیں گے یہاں سے آپ میچ کرنا چاہ رہے ہیں چلیں سمجھ کی ہے عبدالرافع بھائی نے شہادت امام حسین تو یہ کون سمجھنے گوتی یہ بتائیں محرم دس محرم کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے دس محرم شریف کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے اور ہمارے آپ کا نام عبدالرافع بھائی کا جواب درست ہے تشریف رکھیں اور اسی کے ساتھ ٹیم اے کو ایک پوائنٹ مل جانا چاہیے یا نہیں مل جانا چاہیے بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب سے ٹیم بی سے کون سا بچ آئے گا دو بچوں نے آدھ اٹھائے چلیں آپ کے پاس مائک ہے آپ ہی آجائیں اگلی دفعہ آپ مائک رکھئے دو ایک بلا لیں گے آپ کا نام علی رضا علی رضا بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ ٹیم بی سے علی رضا بھائی آپ چوز کریں کون سا نمبر آپ چوز کریں گا دیکھ لیں یا پھر میں بتاؤں آپ بتا دیں میں بتا دوں چلیں آپ کے لئے الیون نمبر ہم نے چوز کریں اب آپ الیون کو پہلے مہینے سے ملائیں کہ الیون جو ہے ہم کون سے مہینے کو گیاروی شریف بناتے ہیں مہینہ مطلب مشکل ہو جائے گا مطلب الیون سے یاد آ جائے گا نا الیون سے کیا ریلیٹ کر رہا ہے جو آپ کو مطلب آرہا ہے الیون سے کیا ریلیٹ ہوتا ہے گیارہ 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 سے کیا آتا ہے دیکھ لیں جواب آرہے آپ کو یہ نیا گیارہ سے گیاروی آتی ہے ہم بتا دیا چلے اب تو اشارہ دے دیا ماجد بھائی نے گیاروی شریف کونسا دن ہوتا ہے گیاروی شریف کونسا دن ہوتا ہے تفاہ دس جی میراج شریف اور کوئی پہنچ رہا ہے یہاں پر آپ پہنچ گے چلیں آپ دیں چلیں آجا موقع دیں انکو بھی موقع دیں چلی سے آپ سلیکٹ کریں آپ کا نام کیا ہے مائک انکو ہی دیں مائک آپ کا نام محمد عبداللہ عبداللہ بھائی آگئے ہیں ٹیم بیس عبداللہ بھائی آپ پہنچ گئے ہیں کہ کیا جو ہے گیاروی سے کیا ریلیٹ ہو رہے ہیں چلیں بتائیں پھر آپ کیا ہو رہے ہیں اچھا جی گیارہ کے نیچے بلکل تھوڑا سا اس طرح کھڑے ہوں کے اٹھ سے گوسے پاک محمدلہ علیہ اچھا اللہ گیارہ اچھا مہینہ بھی بتا دیں ابھی گیارہ کون سا ہوتا ہے گیارہ بھی نہیں مہینہ بتا دیں گیارہ گیارہ ربیوس ربیالاخر گیارہ ربیالاخر اٹھ سے گوسے پاک رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے عبداللہ بھائی نے بھی جواب درست دے دیا ہے تشریف رکھیں ماشاءاللہ ٹیم بی سے بھی جواب درست ہو گیا ہے ٹیم اے سب کون آئے گا ہر مہینے ہی گیارہ بھی شریف کرنے کا آپ کو کیا دیا ہے رہن دیا ہے نا ویسے تو گیارہ بھی شریف آتی ہے ربیوس ثانی میں لیکن کیا ہے کہ ہر مہینے بھی ہمیں گیارہ بھی شریف گھر میں کرتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ ٹیم اے سب کون آئے گا جلدی بتائیں چلیں وہاں انہوں نے بھی آت اٹھائے آجائیں آپ کا نام میرا نام آیان رضا ہے آیان بھائی آچکے ہیں آئیان بھائی آئی آپ جو ہے آئیان بھائی کو ہم نمبر دے دیتے ہیں ٹوئنٹی ٹو نمبر ٹوئنٹی ٹو دے دیا ہے چلیں بھائی نمبر ٹوئنٹی ٹو سے آپ بتائیں اس بورڈ میں آپ کو کیا نظر آرہا ہے جو ریلیٹ کرتا ہو نمبر ٹوئنٹی ٹو سے جو ٹوئنٹی ٹو تاریخ جو منائی جاتا ہے اپنی چوائس سے لے لیں چلیں بتا دیں کوئی بھی بتا دیں ستائیس ستائیس چلیں بتائیں آپ ستائیس سے کیا آتا ہے میراج شریف چلیں جی آپ نے ستائیس کو میچ کیا ہے میراج شریف سے یعنی ستائیس رجب شریف کو میراج شریف بنائی جاتی صحیح رجب بھی ہے مہینہ ستائیس رجب ما شاہ اللہ ہمارے ٹیم بی سے جو ایک بچہ ہے انہوں نے جواب درست دے دیا ہے ستائیس رجب ماشا اللہ ٹیم ایک آپ کتنے پوائنٹ مل گئے بھئی دو اور ٹیم بی کو ایک مقابلہ برابر کرنے کے لیے ٹیم بی کو ایک اور پوائنٹ حسل کرنا پر آپ کون ہے گا ٹیم بی سے آپ ہیں گے آجا ہوں چلیں جی آپ کا نام جتنے کم ہوتے جائیں گے آپشن اتنا آسان ہوتا جائے گا اچھا آپ آئے تھے پہلے اچھا آپ آگئے تھے صحیح اور آپ میں سے اور کونانا چاہے گا چاہے گا چاہے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ میں پہلے آیا تھا یعنی دوسرے کو موقع دیں چھے اب کون آئے گا آپ آئیں گے آجا آجا آپ کا نام عبدالنافے عبدالنافے بھائی آ چکے ہیں ماشا ٹیم عفیر 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 عبدالنافے بھائی آئے ہیں عبدالنافے بھائی آپ کے لیے ہم نمبر دے دیتے ہیں تو رہسان نمبر ہے ٹویلف نمبر دے دیا ہے ٹویلف اب ٹویلف سے آپ ریلیٹ کریں کہ کون سا دن جو ہے وہ ہم مناتے ہیں ٹویلف تاریخ کو مہینہ اس میں موجود نہیں ہے لیکن دیٹ جو ہے موجود ہے ٹویلف کو ہم کون سا دن مناتے ہیں صحابہ رحمت پارہ ربیل اول پارہ ربیل اول کو کون سا دن ہوتا ہے چلے جی آپ نے مہینہ بتا دیا دن کون سا ہوتا ہے یوم سدی کے اکبر ہوتا ہے عرصہ لحظت ہوتا ہے شب برات ہوتا ہے یا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے میچ کر دیں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے جواب درست دیا ہے نہیں چلنے چلنے آپ نے جو ہے آنسر دے دیا ہے اور میچ نہیں کیا چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ نے جو جواب دیا ہے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درست ہے سبحان اللہ تشریف رکھیں ما شاہ اللہ تو اب بلانا ہے ٹی میں سے یا دوسرے سیکمنٹ کی جانے پڑے کتنے رہے گا ہمارے پاس ہمارے پاس دو اور رہے گئے ہیں دو اپشنز ہیں پچیس اور بائیس پچیس اور بائیس ہو گیا ہے نہیں بائیس نہیں ہوا نا بائیس آپ نہیں بلاتا بائیس نہیں ہوا نہیں ہے چلیں پچیس سے کیا ریلیٹ ہے کیا نزبت ہے پچیس کی نزبت سبحانہ دی میں سے کوئی بتا دیں پچیس کی نزبت بتائیں پناہ حمزہ بھی بتا دیں گے دی حمزہ بھی آپ بتا دیں پچیس سے جو ہے وہ ارسِ عالی حضرت رحمت اللہ کیا نزبت ہے ارسِ عالی حضرت ہوتا ہے پچیس سفر المظفر کو کس دن کونسی تاریخ ہے پچیس سفر المظفر اچھا بائیس بائیس کی نزبت کیا ہے اب ایک ہی آپ بتائیں یومِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیس جمادل اُخرا ہے کیا ہے بائیس جمادل اُخرا Armor بائیس جمادل اُخرا ہے یہ ہے یومِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشارلہ بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں دیکھیں پیارے بچوں یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں ہونی چاہیئے جیسے ہی آپ کے ذہن میں گیارہ تاریخ تو آپ کے ذہن میں نسبت آنی چاہیے گیارہ تاریخ اس کا مطلب ارس عالی حضرت رحمت اللہ پچیس بھی ایک نزبت ہے اسی طرح اب بائیس تاریخ ہے اسلام کے پہلے خلیفہrehظرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے سفر مہراج کی سب سے پہلے تذدیق فرمائی یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے سفر مہراج کی سب سے پہلے تذدیق فرمائی یہ ہیں بائیس جماعت الاخرہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب ذہن میں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے آپ کو ملتی رہتی ہے یہاں پر موجود حاضرین کو اور کٹس منی چاہیے ناظرین کو ہم نے جو ہے انٹرسنگ وی میں یہ ساری باتوں کی انفرمیشن آتا فرمائی لائیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اس سے پہلے آپ کی کچھ کاؤز بھی شامل کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا دعوت اسلامی زندہ بات ماشاءاللہ نیکسٹ ہر دو سرا صاحبِ میراد حق سے مستاملہ صاحبِ میراد وہ سرورِ کشورِ رسالے جو عیش پر چل وگر ہوئے تھے نئے نرالِ عرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لئے تھے اشتراک اللہ خیوہ آمین 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 ویعاکم نئے نرالِ طرف کے سامہ عرب کے مہمان کے لئے تھے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ سب نے کال کی اللہ پاک برکتہ ادھا فرمائے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں ہمزہ بھائی کی طرف جی ہمزہ بھائی کون سا سیکمنٹ شامل کر رہے ہیں اب جو ہے ایک اور ریکارڈڈ پیکیج ہے ہم پروگرام دی جرنی آف میراج میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے برعاک کیا ہے پیاری بجے اور کٹ مدنی چینل کے ناظرین سفرِ میراج کے دوران اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برعاک پر سفر فرمایا تھا برعاک ایک جنتی جانور ہے تو آئیے برعاک کی سواری کے بارے میں سنتے ہیں اور اس سواری کے خصوصیات بھی جانتے ہیں تو پیاری بچیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رشاہ سنباتے ہیں میراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لائے گایا جسے برعاک کہا جاتا ہے وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتے ہیں یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ اپنا ایک قدم رکھتا ہے میں اس پر سوار کیا گیا پیاری بچیوں چونکہ اس کی سپیڈ بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے اس لئے اسے برعاک کہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے پیاری بچیوں سواری کے لئے ہر نبی کا چنت میں ایک برعاک ہوگا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برعاک سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہ یہی برعاک ہے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار کیا رکاب یعنی لوہے کا وہ حلقہ جس پہ پاؤں رکھ کر جاندر پر چڑھتے ہیں حضور جبریل علیہ السلام نے پکڑی اور لگام یعنی جس کے ذریعے جاندر کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے اس سے حضور مکائل علیہ السلام نے تھاما جبریل امین برعاق علیہ جنت سے زبی پر آپ ہوچے بارات پھرشتوں کی آئی میراج کو دھول آجاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مند چاہیں گے ناظرین پریام دی جنی آف میراج کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر موجود بچوں کی باری آ چکی ہے کہ اب جو ہے ان کی دل میں جو سوالات ہیں جو ہم نے پیاری پیاری انفرمیشن جو ہے ابھی جو پچھلے سیگمنٹ میں حاصل کری اس کے حوالے سے کوئی سوالات وغیرہ ہو تو یہاں پر موجود بچے جو ہے وہ ماجد بھائی سے کر سکے اسی لئے اپنے نئے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میرا آپ سے سوال ہے سیگمنٹ ہے میرا آپ سے سوال ہے جی پہلا سوال کس کا ہے کون کرے آپ کریں میرا آپ سے یہ سوال ہے میرا جزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی اس کی جو شاخیں ہیں اس کی جو جڑے ہیں جڑے جڑوں کو کہتے ہیں روٹ آپ نے دیکھا ہوگا درخت کی نیچے سے زمین کے اندر ہوتی ہیں باریک باریک سی جڑے نکل جاتی ہیں جو کہ ایک درخت کی جان سمجھی جاتی ہیں ایک طرح سے تو اس کی جو جڑے ہیں روٹ ہیں اس سے چار نہرے نکلتی ہیں کتی نہرے ہیں چار دو نہرے تو جاتی ہیں جنت کی طرف دو نعرے کون سی ہیں جن میں سے دو جنت کی نعرے ہیں اور دو نعرے ہیں دنیا کی دو نعرے اور دو نعرے جنت کی اس کے پھل اور پتے بہت بڑے بڑے ہیں یہاں پر شہیدوں اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحیں بھی آتی ہیں کن کی روحیں آتی ہیں شریفوں نہیں شریف نہیں بولا شہیدوں کن کی روحیں آتی ہیں شہیدوں کی اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحیں آتی ہیں یہاں پر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اس درخت کی جگہ پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہ ان سب کا ایک لاسٹ سٹیج ہے فرشتوں کا کیا ہے اس سے اوپر فرشتے نہیں جا سکتے اس سے آگے جانے کی کسی فرشتے کو اجازت نہیں ہے کسی کو اجازت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی یہ ایک آخری سٹیج ہے لاسٹ سٹیج ہے یہی وجہ ہے کہ میراج شریف کے سفر میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے تو صدرت المنتحہ پر پہنچتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے آپ ٹھہر گئے اور اس سے آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہیں تنہا خود تشریف لے گئے اور پھر آپ کہاں گئے کدھر گئے یہ کسی کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صدرت المنتحہ کے مطالق انفرمیشن تھی مختصر سی کہ ایک بیری کا درخت ہے اس کی جڑوں سے نہریں نکلتی ہیں چار دو جنت کی ہیں اور دو دنیا کی ہیں اور یہاں پر شہیدوں کی اسی طرح اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحیں بھی آتی ہیں اور فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور یہ لاس سٹیج ہے کیا ہے یہ اس سے آگے جانے کی کسی کو جازت نہیں ہے زبردست نیکس کسٹن میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا میراج شریف ہمارے ایمان کا حصہ ہے زبردست میراج شریف ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں بلکل ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے دیکھیں پیارے بچوں میراج شریف کو اگر اب کیٹیگرائز کریں تو اس کے تین حصے بنتے ہیں کتنے حصے بنتے ہیں تین تین پارٹ ہیں ایک حصہ ہے میراج شریف کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانا کون سا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانا مسجد اقصہ تک تشریف لے جانا دوسرا حصہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا آسمانوں تک چلے جانا ٹھیک ہے کتنے حصے ہو گئے دو حصے تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے آگے جالے جانا اور اللہ پاک کا دیدار کرنا اللہ پاک کا دیدار کرنا کتنے حصے ہو گئے تین اب جو پہلا حصہ ہے کونسا حصہ نہیں کونسا تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک چلے جانا یہ پیارے بچوں یہ جو پارٹ ہے جرنی آف میراج کا اس کو قرآن نے کلیرلی مینشن کیا ہے بالکل واضح طور پر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ سنتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کروائی جس کے ارد گرد یعنی آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے تو دیکھیں یہ پندر و پارہ سورہ بنی اسرائیل کی سٹارٹنگ جو ہے پہلی آیت مبارکہ اس نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر محراج میں جو ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے جانا مسجد اقصہ تک لے جانا سفر کروانا اس کو بالکل کلیرلی مینچن کر دیا یہ حصہ اچھا دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ پیارے بچوں وہ بھی احادیثوں میں اس کا ذکر ہے دوسرا حصہ کا احادیثوں میں اس کا ذکر ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ساری احادیثوں میں جن کا ذکر بہت ساری احادیثوں میں حتیٰ کہ وہ مشہور و متواتر کے درجے میں پہنچ چکی ہے تو سفر محراج جو مکمل ہے یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس کے تین پارٹ ہیں ایک مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مسجد حرام کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کو مسجد حرام جہاں پر خانہ کعبہ ہے مکہ شریف میں واقع ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے جانا یہ پہلا پارٹ دوسرا پارٹ آسمانوں کی سہر اور تیسرا پارٹ کیا ہے اس سے آگے اور پھر اللہ پاک کا ادار جی نیکسٹ اور کس کا کوششن ہے دی آپ میرا آپ سے یہ سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کیا باقی انبیاء کرام کو بھی محراج عطا ہوئی باقی انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کو کیا محراج جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراج شریف مشہور ہے کیا اس طرح باقی انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کو یہ محراج عطا ہوئی دیکھیں پیارے بچوں محراج تو انبیاء کرام کو عطا ہوئی ہے محراج انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی لیکن وہ ڈیفرنٹ تھی جو محراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے خاصیت ہے سپیشلٹی ہے وہ محراج کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی لیکن بعض انبیاء کرام کو مختلف انداز میں محراج عطا ہوئیں کیسے آئیے سنتے ہیں جیسے کہ اللہ پاک کے ایک پیارے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ کیا لقب ہے ان کا خلیل اللہ ان کو کیسے محراج عطا ہوئی ان کو محراج عطا ہوئی اس طرح کہ اللہ پاک نے زمین پر رہتے ہوئے آپ اڑی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین اور آسمان میں موجود اپنی نشانیاں دکھائیں یعنی آپ اڑی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے اور آپ اڑی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رہتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی نشانیاں دکھائیں اور وہ نشانیاں کہاں تھی آسمان اور زمین میں اور اس بات کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں تو یہ تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح پیارے بچو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مہراج ہے وہ مہراج کیا ہے آئیے اسے سنتے ہیں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا کیا عطا فرمایا کلام سے مراد بات کرنے کا شرف عطا فرمایا اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكَلَّبَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ترجمہ اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً یعنی ریل میں کلام فرمایا تو یہ بھی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے مہراج ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بھی مہراج ہم نے سن لی ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختلف انداز میں مہراج عطا ہوئی لیکن کسی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا جو مہراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی ایک اسپیشلیٹی ہے خصوصیت ہے جی نیکسٹ جی نیکسٹ سوال کون پوچھے گا آپ پوچھیں گے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے ایک آیت کے ترجمہ میں بتایا کہ اللہ پاک نے مزید اقصہ کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں کیا ہیں برکتیں رکھی ہیں ابھی ہم نے آیت مبارکہ سنی تھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جس میں آیا جس کے ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہیں برکتیں رکھی ہیں آس پاس برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں کیا ہیں سبحان اللہ دیکھیں پیارے بچوں ویسے تو مسجد اقصہ کی جتنی فضیلتیں ہیں ایک پیکج بھی آپ کو دکھایا گیا تھا ایک نماز پڑھنے سے کتنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے چار ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اسی طرح یہاں سے جو حج عمرے کا اعرام باندھ کر جائے اس کے بارے میں آپ نے فضیلت سنی اور بہت سارے فضائل ہیں آئیے اس کی برکتوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ برکتیں کیا ہیں دیکھیں پیارے بچوں اللہ پاک نے مسجد اقصہ سے تعلق رکھنے والی زمین کو جو مسجد اقصہ سے ریلیٹڈ زمین ہے تعلق رکھتی ہے اس کو دو طرح کی برکتیں ادا فرمائی کتنی طرح کی ایک ہے دینی اور ایک ہے دنیاوی ایک کونسی برکت ہے دینی اور ایک دنیاوی دینی برکت کیا ہے دینی برکات یہ ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمین پر بہت سے انبیاء اکرام عدیہ مصلاة والسلام کو مبعوض فرمایا بہت سارے انبیاء اکرام عدیہ مصلاة والسلام مسجد اقصہ سے ریلیٹڈ زمین پر تشریف لائے بہت سارے انبیاء اکرام تشریف لائے تو یہ ایک دینی برکت ہے اسی طرح وہ زمین انبیاء اکرام عدیہ مصلاة والسلام کی عبادت کی زمین ہے جو ریلیٹڈ ہے مسجد اقصہ سے وہ زمین انبیاء اکرام عدیہ مصلاة والسلام کی عبادت کی زمین ہے اللہ پاک کی وحی اترنے کی زمین ہے اور جن جگہوں کو اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت ہو وہ جگہ اور وہ زمین برکتو والی ہو جاتی ہے تو یہ تھی دینی برکات کونسی برکت تھی اب ہے دنیاوی دنیاوی برکتیں کیا ہیں مزید اقصہ کے ارد گرد جو اللہ پاک نے برکتیں رکھی وہ دنیاوی برکتیں کونسی ہیں پیارے بچو مزید اقصہ کی ارد گرد بہت سی نہریں ہیں جو زمین ہے وہاں پر بہت سی نہریں ہیں اور درخت ہیں بہت سارے پھل ہیں اور میوے ہیں جو یقیدن اللہ پاک کی عطا کی ہوئی برکات میں سے ایک برکتیں ہیں تو یہ فضائل ہیں مزید اقصہ کے اور یہ ایک کچھ خصوصیات ہیں مزید اقصہ کی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی بلی حمزہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی اب کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں اس سے پہلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں ماشاد بھائی کی طرف بڑھیں گے جی وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل جل وگر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے دے نیرال عرب کے سامان عرب کے میرے مان کے لیے تھے اتار کر آنے کے روخ رسد سار یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑھاتے جاند سورج مجل مجل کر کے چاند سورج مجل مجل کر کبھی کی خیرات مانگتے تھے ستم کی آگے سے بس کٹی تھی پمر وہ خاتون کے رغر غر گر وہ ٹھانا لائیا کیا وقت مل دے دعوہ سب دے دعوہ سب دے دعوہ میٹے تھے تھی نمازِ اقتصان تھا یہی سے سیاں مان صلاح Plus یوں مانا کے رولہ ترجماتے کے سامان پمر ان کے حال مجل 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 کر سن، 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 سن آگے مجل کر اتار کر دعوہ سب دا پیچھے حاضر جو سن سے آگے کرے تھے نبی رحمت شفیع امیت رضا پہلے اللہ تھا وہ وینایت اسے بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص راقمد کے بانے بٹے تھے وہ سرودے کی شفدے رسالت سے جو عرش پر جن وگر ہوئے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم نے کلام سنا اب کچھ مندنی چینل کے ناظرین کی کچھ قائلز راپریگام دی جرنی آف میراج میں شامل کرتے ہیں جی میں ہوں فاطمہ تاریا مین جنبار سے میرے پیارے پیار ماجد بھائی آپ سب کو میری طرف سے آنے والی شبہ میراج بہت بہت مبارک ہو مبارک ماشاء اللہ جی نیکسٹ کال میں جرہ والا سے بور رہا ہوں میرا نام محمد انس رضا ہے مجھے اپنی اور پوری دنیا کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ ماشاء اللہ جی تو پیارے پیار بچو اور کٹس مدن چینل کے ناظرین اب جو ہے پریگام میں ایک اور پیارا سا پیکش شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آسمانوں کی سیر پیارے بچو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر محراج آسمانوں کی طرف بڑھا تو حضر جبرائیر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان کی طرف لے گئے اور پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ وسلم سے ملاقات سلمائی پیارے بچو سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام پہلے رسول بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں اس لیے آپ علیہ السلام کی ایک انیت اببالبشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے چلیے ہم بڑھتے ہیں دوسرے آسمان کی طرف پیارے بچوں پہلے آسمان کا سفر مکمل ہوا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام بڑھتے ہیں دوسرے آسمان کی طرف جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی حضرت یحیاء علیہ السلام اور حضرت عیشہ علیہ السلام سے ملقات ہوئی حضرت یحیاء علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کا نام خود رکھا حضرت یحیاء علیہ السلام بچپن سے ہی نماز کے بہت چلقین تھے اور پیارے بچوں حضرت عیشہ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں آپ علیہ السلام مریضوں کو مس کر کے یعنی چھو کر شفاہ دیتے تھے اس لئے آپ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی کتاب انجیل شریف بھی عطا فرمائے کافروں نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلیننگ کی تو اللہ پاک نے آب علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور پیارے بچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ہمارے پیارے اور آخر نبی محمد عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے چلیے بڑھتے ہیں اب تیسرے آسمان کی طرف پیارے بچوں مہرات کا سفر ابھی جاری ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی سیر سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کے طرف بڑھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی پیارے بچوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور حیرت کی بات یہ ہے آپ علیہ السلام خود بھی نبی آپ کے بابا جان بھی نبی آپ کے دادا جان بھی نبی اور تو اور پر دادا یعنی دادا جان کے والد بھی اللہ پاک کے نبی تھے اور پیارے بچوں تمام انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ حسن دیا گیا آپ علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک کی ایک صورت پارہ نمبر بارہ میں موجود ہے تو چلی اب بڑھتے ہیں چوتھے آسمان کی جانب تیسر آسمان کا سفر مکمل ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کے طرف تشریف لے گئے جہاں ان کی ملاقات اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تو ہی پیارے بچوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے نبی حضرت ادریس علیہ السلام میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر تیس صحیفیں نازل فرمائے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نہیں اجاتھ فرمائی آپ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے چلیے اب بڑھتے ہیں پانچوے اسمان کی طرف چوتھی اسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوے اسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور پانچوے اسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حارون علیہ السلام سے ہوئی پیانے بچو حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے ایک سال بڑے تھے بنی سلائے کے لوگ آپ علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برگت سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا فیرون کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اور مددگار بنایا چلیے اب بڑھتے ہیں چھٹے آسمان کی جانے پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اب پاچوے آسمان سے چھٹے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے بغیر کسی واصلے کے کلام فرمایا ہے قرآن کریم میں آپ کا نام مبارک 136 بار ذکر کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سے موجزات اطاع فرمائے تھے میں آج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا چلی بچوں اب بڑھتے ہیں ساتھویں آسمان کی طرف میراج کا یہ سفر آخری آسمان کی طرف ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے اسی لئے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اور رسول آپ علیہ السلام کی نسل سے ہوئے آپ علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے اور رحم و کرم فرمانے والے تھے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں قربانی کرنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے سلو علی الحبیب سلام علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ تو یہ تھا سیگمنٹ آسمانوں کی سہر جس میں ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے بچوں نے جو ہے وہ سارے آسمانوں کی یعنی ساتوں آسمانوں کی جو سہر ہے وہ بلکل ڈیٹیل میں ہمیں بتائی ماشاءاللہ اس کی بہت پیاری انفرمیشن ہمیں سننے کو ملی اب بڑھیں گے ہم لوگ ایک اور بہت پیارے سے اور انٹرسنگ سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے توفہ اے مہراج ارسی قدولہ ارسی قدولہ مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے تحفہ اے مہراج مہراج شریف کا تحفہ وہ کون سا تحفہ ہے وہ کیا تحفہ ہے اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہراج شریف کی رات عطا فرمایا وہ تحفہ ہے کون سا تحفہ ہے نماز نماز کا تحفہ ہے کون سا تحفہ ہے نماز نماز کا نماز کا تحفہ پیارے بچوں مہراج شریف کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ نماز کا توفہ جب عطا ہوا تو کتنی نمازیں تھیں اس وقت پھر کتنی رہ گئیں اور اگر پانچ نمازیں پڑھیں تو کتنوں کا ثواب ملتا ہے یہ بھی ایک واقعہ ہے آئیے اس واقعے پر مختصر ہم مختصر انداز میں سنتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائی تھی کتنی نمازیں پچاس نمازیں فرض فرمائی تھی پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں توفہ لے کر جب پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم توفہ لے کر آ رہے تو حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی کن سے ملاقات ہوئی موسیٰ علی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں تو آپ کہنے لگے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوبارہ لوٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ چلتا ہے حتیٰ کہ یہ نمازیں کتنی رہ جاتی ہیں پانچ نمازیں رہ جاتی ہیں کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں پانچ نمازیں تو یہ میراج شریف کی رات نمازوں کا تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اب یاد رکھیں پیارے بچوں جو جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی آداؤں کو بھی اپناتا ہے اس کی جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی اپناتا ہے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بے شک محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت ہونی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی ہر چیز مال سب سے بڑھ کر کس سے محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب محبت کرتے ہیں تو جو نماز کا تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو ہم یہ آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ القریم نہیں بھی چھوڑنی چاہیے نماز تو اور پڑھتے رہتے بھی ہوں گے لیکن آج کے بعد کبھی بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ گفت ہے یہ کیا ہے اور کس رات کا گفت ہے یہ محراج شریف کی رات کا کس کو دیا گیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا ہے اللہ پاک نے دیا ہے کس نے دیا ہے اللہ پاک نے تو یہ نماز کا تحفہ ہے اچھا ایک مزے کی بات وہ یہ ہے کہ نمازیں تو پچاس فرض ہوئی تھی کتنی پچاس لیکن بچی کتنی پانچ اب اس بارے میں بھی سنتے ہیں اللہ پاک نے اللہ پاک نے پچاس نمازیں تو فرض فرمائی لیکن بچی کتنی آخر میں پانچ رہ گئیں اور اب جو پانچ نمازیں پڑھے گا کتنی نمازیں پڑھے گا فجر زہر عصر مغرد اور عشاء یہ پانچ نمازیں پڑھے گا اس کی وہ پانچ نمازیں پچاس نمازوں کے برابر ہوں گی آنہ یعنی اسے پچاس نمازیں پڑھنے کا سوا بتا کیا جائے گا کتنی نمازیں پڑھنے کا پچاس نمازیں پڑھنے کا سوا بتا کیا جائے گا پیارے بچوں نماز کے بارے میں ایک انفرمیشن سنتے ہیں کہ بعض انبیاء اکرام نے مختلف وقتوں میں نمازیں ادا فرمائی ہیں کسی خاص موقع پر نماز ادا فرمائی اللہ پاک کے ان نبیوں کی پیاری پیاری جو ادایں تھی یعنی نماز پڑھنا کسی نبی نے کسی وقت ادا کی کسی نبی نے کسی وقت ادا کی تو ان اداوں کو ہم پر فرض فرما دیا گیا ان اداوں کو ہم پر فرض فرما دیا گیا کیسے؟ دیکھیں ایک روایت یہ مطابق یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے جو فجر کی نماز ادا کی وہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوں نے؟ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا فرمائی زہر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اسی طرح عرصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا فرمائی اور عشاء کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی یہ پانچ نمازیں پانچ انبیاء اکرام نے مختلف وقتوں میں ادا فرمائی اور یہ پانچوں کو ہمپرق فرض فرما دیا گیا زہر کی کس نبی علیہ السلام نے ادا کی کون بتایا گا زہر کی نماز ایک بچے کا ہاتھ اٹھا ہے جی بتائیں مائک حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام نے دیکھیں کتنی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ سن رہے تھے آپ سب یوں ہو گئے کون سوال آئی ہے یہ ہے یہ بتایا بھی کہتا ہمیں ایسا ہوتا ہے نا اچھانک کچھ آ جائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ دیکھیں وہ بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ زہر کی نماز کس نے ادا کی حضرت دعود حضرت یونو سالی صلی اللہ علیہ السلام نے کون سی نماز ادا کی بتائیں آپ بتائیں عشاء کی عشاء کی نماز ادا کی کون سی نماز عشاء کی اچھان فجر کی نماز کس نے ادا کی جی حضرت آدم علیہ السلام نے اب رہ گئی ہیں کون سی نماز ہیں دو نماز رہ گئی نا عصر اور مغرب چلیں مغرب کا بتائیں اب تھوڑا ڈفیکٹل ہوئی آپ بتائیں گے جی کیا نام ہے آپ کا محمد آیان محمد آیان بھائی جی بتائیں حضرت یاقوب علیہ السلام یہ جواب بھی درست ہے بہان اللہ ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے مغرب کی نماز کس نے ادا کی حضرت یاقوب علیہ السلام اور عصر کی نماز کس نے ادا کی نہیں نہیں یونیس علیہ السلام نے عشاء کی نماز عصر کی نماز کس نے ادا کی یہ آپ بتا دیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے باتیں پیارے بچوں نماز کو اس کے ٹائم پر بھی پڑھنا چاہیے آئیے نماز کے کچھ ہم فائدے سنتے ہیں نماز پڑھنا دل کی بیماری کے لیے شفا ہے اس کے لیے شفا ہے دل کی بیماری کے لیے نماز پڑھنے سے درد اور غم کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا نماز اسے کم کر دیتی ہے نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے زیادہ تر جوڑ حرکت کرتے ہیں یعنی موومنٹ کرتے ہیں نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے لمبا سجدہ کرنا بہت زیادہ فائدے مند ہے نماز سے مائنڈ صاف ہوتا ہے کلیر ہو جاتا ہے اور غصہ ختم ہو جاتا ہے نماز سے رزق بڑھتا ہے صحت کی حفاظت ہوتی ہے سستی دور ہو جاتی ہے نماز چہرے کو چمکاتی ہے برکت لاتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت کے قریب کرتی اور شیطان کو دور بھگا دیتی ہے اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھا سیگمنٹ توفہ اے محراج اب کون سے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جی امزہ بھائی ایک اور پیکج جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں بہت ہی پیارہ صاحب پیکج ہے جو ہم اپنے پرگرام میں شامل کر رہے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے اور پیکج کا بھی نام ہے کہ واقعہ ہے محراج بچوں کی زبانی سفر ہے محراج کا ستائیس رجب شریف کی رات ہے محراج کی خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے مسجد حرام داخل ہوئے جہاں آپ کے دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا اس کے بعد ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براغ ہے اس جانور کی سپیڈ اتنی ہے کہ جہاں دب اس کی نظر پہنچتی وہیں اپنا قدم رکھتا اس براغ پر پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے جہاں میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نماز کی امامت فرمائی اب سفر آگے بڑھ رہا ہے اسمانوں کی طرف جہاں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات فرمائی ساتھ میں اسمان پر حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے ملاقات فرمانے کے بعد آپ صل اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ تشریف لے گئے اب اس سفر میں یہاں تک تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم ساتھ تھے لیکن اب وقت ہوا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکیلے سفر کا جبریل ٹھیر کر صدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں اب پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے بلندیوں کی طرف اور مستوہ نامی مقام پر پہنچے پھر مستوہ سعج پر پھر ایسی جگہ جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے یعنی کہ لا مقا کی طرف سر لا مقا سے طلب ہوئی سوے منتحا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ الولا بھی کمانی اور پھر اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا بیدار فرمایا راز کے باتیں ہوئیں یعنی خاص باتیں جنہیں صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا اس کے بعد بابسی کا سفر شروع ہوا واپسی آتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی اور دوزا کو بھی دیکھا اور پھر پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے اور مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے دوبارہ شہر مکہ تشریف لے آئے اور یوں پیارے بچوں سفر محراج مکمل ہوتا ہے بہت ہی پیارے انداز میں بچوں نے واقعہ محراج ہمیں سنائے ماشاءاللہ تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چاہیں گے ناظرین اب بڑھیں گے ایک اور بہت ہی پیاری سی انٹرسنگ انفرمیٹیف ایکٹیویٹی کی جانب جس کا نام ہے یاد رکھو ٹریک میں شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے یاد رکھو اس میں ہوگا یہ کہ ٹیم اے سے ایک بچہ ہے گا ٹیم بی سے ایک بچہ ہے گا اور ان کو کچھ پکچرز دکھائے جائیں گی کیا دکھائیں گی پکچرز تصویریں دکھائیں گی اور انہی پکچرز کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا کیونکہ بہت ساری پکچرز ہوں گی بہت ساری تصویریں ایک ساتھ چلیں گی آپ نے یاد رکھنا ہوگا اور یاد رکھنے کے بعد کیا کرنا ہوگا باتانا ہوگا جتنے آپ زیادہ پکچرز نے آپ نے یاد رکھی ہوگی اور آپ بتائیں گے اتنا جو ہے آپ کو جیتنے کا موقع ملے گا آپ کی ٹیم کو جیتنے کا موقع ملے گا آپ کی ٹیم کو پوائنٹ ملجاے گا ٹیم اے سے ایک بچے اور ٹیم بی سے ایک بچے گا ٹیم اے سے کون ہے گا پہلے آپ دنوں نے آت اٹھائیا penso کیونگ ہے آپ بتاتیں چلا آپ آجیں یہ پہ جائیں آپ کے نام ایا نظا ایا نظا ایان بھائی آگے ہیں اور ٹیم بی سے کون ہے گا ٹیم بی سے جو ہے ڈونوں بھائی تو نہیں ہے بھائی 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 ہے یہاں پر دونوں بچے آ چکے ہیں آپ کو فارمنٹ سمجھ آگیا ہے کیا کرنا ہوگا پکچر جو ہے وہ اپنے یاد رکھنے ہوں گی جی دکھائیں وہ آ رہی ہے اچھا یہاں پر آ گئی ہے مکہ شریف سبحان اللہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے مسجد الحرام کی جو ہے وہ پکچر دکھا دی ہے شہر مکہ ہی نظر آ رہا ہے نا پولا اچھا ماشاءاللہ شہر مکہ نیکسٹ پکچر دکھائی ہے مسللہ جائے نماز جائے نماز کی جو ہے وہ پکچر دکھا دی ہے جی نیکسٹ ممبر ممبر کی جو ہے وہ پکچر دکھائی ہے نیکسٹ مسجد ہے یہ کونسی مسجد ہے مسجد ہے بھتا51 جی نیکسٹ سورج نکل رہا ہے امیروں گا پہل رہا ہے کچھ بھی ہے ہو سکتا ہے سورج چلیں سورج کی پکچر جو ہے تصویر چار تصویر ہے ماشااللہ پانچ دیکھیں آپ کو پانچ بھی یاد ہے تو یعنی پکچر یاد ہوں گی اور ٹیم اے سے بھی جائے دیں ان کو بھی پکچر یاد ہے پہلے ایک کے لیے ہو نا پانچ پھر دوسرے کے لیے الگ پانچ ہوں گی اچھا چلنے صحیح ہے آپ بتا دیں پہلے مکہ شریف جائے نماس ممبر مسجد سورج مسجد اور سورج سلیں جی آپ نے پانچوں تصویریں درست بتا دی ہیں سبحان اللہ تشریف بکھیں اب آپ کے لیے پانچ پکچر دکھائیں گے دکھائیے خجور خجور دکھا دیئے نیکسٹ قرآن باپ ماشااللہ جی امام شریف مسواق پتر پتر جی آپ کو بھی پانچ تصویریں دکھائیے یاد ہے آپ کو یہ نہیں ہے یاد ہے چلے بتا دے پھر کون کون سی پکچر دیکھی دی اب نہیں آئی گی اب آپ نے بتانی ہے پہلی کوئی بھی زہن میں ہو قرآن پاک قرآن پاک ایک دور سے بولے نا قرآن پاک ٹھیک ایک ہو گئی امامہ امامہ دو مسواق تین مسواق بھی ہو گئی دور نے گئی ہیں ایک کھانے کی چیزتی نا خجور چار ہو گئی اور ایک لگانے کی ہے اتر اتر کتنے ہو گئی پانچ تصویر کتنی تصویر ہو گئی پانچ تصویر ہو گئی ساتھ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی لیکن آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ تشریف رکھیں آجیں تشریف رکھیں یعنی اس کو ذہن میں بٹھا ہے بہت ساری باتیں دیکھیں ابھی نماز کے بارے میں آپ کو پتا چلا پہلی نماز نبی آری صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اسی طرح پھر میراج شریف کے واقعے کے متعلق آپ کو پتا چلا پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر کن سے تیسرے آسمان پر کن سے تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لی اگر اگر یہ ذہن سے نکل چکی ہیں تو کیا کریں ہم یاد رکھنے کے لیے دوبارہ حمدر بھائی اب یہ نکل گئی دین سے اب تو ہی دوبارہ ہو سکتی اب کیا کرنا ہے ہم نے اب یاد آپ اس پرگیام کو دوبارہ دیکھ لیں کیا کریں گے دوبارہ اس پرگیام کو آپ دیکھ لیں آرامنے سے بیٹھیں آپ پرگیام ختم ہو جائے تو دوبارہ کہاں دیکھیں گے یوٹیوب چینل پہ بھی یہ ماشاءال اپلوڈ ہو جائے یا پھر آپ جائے ریپیٹ بھی آتا ہے پرگیام ریپیٹ آتا ہے اس میں دیکھ لیں ورنہ آپ جو ہے وہ کسی سے پوچھ لیں جس کو یاد ہے یا جہاں یہ لکھی ہوئی یہ باتیں انہیں پڑھ لیں کسی سے پڑھ لیں تو آپ کے یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی بہت زبردست انفرمیشن تھی جتنی بھی ساری تھی اللہ پاک ہمیں بھی محراج شریف کا صدقہ عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج شریف کو اچھے انداز میں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے پروڑیم کے اختتام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ اشعار بھی شامل کرتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت کے کچھ مشہد بھائی سے شیر سنتے ہیں اچھے سے شیر ہوں گے آپ سب بل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ہم سب بل کر پڑھیں گے اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا جی آمین نینی دالے ترب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے خوشی کے بعد لگ مند کے آئے دیلوں کے تاؤں سرم سرلائے وہ نغمائے ناعت کا سامان تھا حرام تو خود وجد آ رہے تھے وہ ہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہ ہی تو جو بن تبک رہا ہے نغانے میں جو گرا تھا پانی کٹو رہے تاروں نے بھر لیے تھے سنا سرکار ہے وزیفہ بھر لیے 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 تھے کیا آگے سے کافیے تھے تو سرورے ورش 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 ورشانت جو مرد شپر جل ونگر ونگر ہوئے تھے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا